آدھا بھارت جنتہ پارٹی جمعوں میں کھل نہیں شراب کی دکانوں کے اوپر چپی سادے کیوں بیٹھی ہے کسی بھی بی جے پی کے نیتہ سے جا کر آپ بات کریں سوال پوچھیں تو جواب میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم سنگیان لے رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہوگا یہ وہ آخر کار ایسا کیوں بھارت جنتہ پارٹی کے نیتہ شراب کو لے کر کیوں کچھ نہیں بولتے گجرات میں پردیبند جہاں سے پردہان منطری آتے ہیں جہاں سے گرہ منطری آتے ہیں ان کے اپنے پردیش میں شراب پر پردیبند اور جمع کشمیر میں شراب پر پردیبند کیوں نہیں یہ وپکش پوچھ رہا ہے میرے ساتھ میں بھارت جنتہ پارٹی کے پروکتہ ایڈوکیٹ ابینو شرما سب سے پہلے سواغت سر آپ کا اور اس چیز کی بدا ہی آپ کو دوں گا کہ کوویڈ نائنٹین میں آپ کوویڈ پوزٹیو ہوئے تھے اور پوزٹیو ہونے کے بعد آپ باہر آئے ہیں اور سب سے پہلے تو یہی کی کتنا ڈیفکلٹ تھا یہ فیز جس فیز میں آپ کوویڈ پوزٹیو ہوئے تھے دیکھئے جنراجی ڈیفکلٹی کی ڈگری ویری کرتی ہے اگر گھر میں کوئی ایک فیملی میمبر پوزٹیو آ جائے تو وہ ہوم کرنٹائن ہو تو ڈیفکلٹی کی ڈیگری نیچے ہوتی ہے لیکن اگر سارے فیملی میمبر پوزٹیو آ جائے تو ڈیگری بڑی ہائی چلی جاتی ہے کون کس کی کیر کرے گا کون کسی سے آئیسولیٹ کرے گا تو ڈیفکلٹ تو ہوتا ہے ساری دنیا اس ڈیفکلٹی سے نکل رہی ہے ہم بھی ویسے ہی نکلے ہیں لیکن یہ ڈیفکلٹ ٹائم ضرور ہوتا ہے مجھے بتائیے کہ بھارت سنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو لگاتار یہ سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب شراب کی دکانوں کے کھلنے کے پر خاموش ہیں پکے ڈنگے میں پردرشن ہو رہے ہیں آج دوبارہ پریم نگر میں پردرشن ہو رہا تھا اس کے علاوہ یہ کنال روڈ کے اوپر ہنگامہ ہے لوگ سڑکوں کے پر اتر آتے ہیں لوگ کہنے جی ہمارے گھروں کے دروازوں کے باہر شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں لیکن آپ کی طرف سے چپی ہے دیکھئے جنید جی آہ اب ہم جب کسی بھی ایشو پہ بات کریں تو بات کرنے سے پہلے پہلے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز پتا ہونی چاہیے تو دیکھئے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لکر لائسنسز جمہو کشویر اور سوائل سٹیٹ نو یوٹی تقریباً ساٹھ ستر سال سے ایشو ہو رہے تھے رائٹ میں نے جی آنڈ کے ایک سائیز ایکٹ بھی سٹڈی کیا ہے رولز بھی سٹڈی کیا ہے اس میں لکھایا ہے لائسنس کین بی گرانٹیڈ فر وان یر اور لائسنس گرانٹ کرنے سے پہلے کچھ فارمالٹیز ہیں انڈر رول تھرٹی وہ فارمالٹیز ہیں کچھ انو سیز ایڈکیشنل انسٹیٹوشنز میڈیکل انسٹیٹوشنز ریلوے سٹیشنز ریلیجیس پلیسز تو وہ لوگوں نے انو سیز لی اور لائسنس ایشو ہو گئے اور انہی انو سیز کے بیسز پہ ایرلی ایکسنشن ان کی ہوتی رہی رائٹ ایک یہ کٹیگری تھی دوسری کٹیگری جو تیمپریری لائسنسز دو دار پانچ میں چار مہینے کے ملے لیے ملے اب انہوں نے بھی کہا کہ we are entitled to permanent licenses as are being granted to the other old licenses تو کوٹ نے سنگیان لیا تو انٹیاریم ریلیف ان کو دیا وہ بھی دو دار بیس تک چلتے رہے اب جب سنوائی ہوئی ہائی کوٹ میں تو ہائی کوٹ کی کھنڈ پیٹھنے دیکھیں یہ چیزیں بتلانے والی ہیں جنتوں کو بتانے والی ہیں انہوں نے کہا کہ ایکٹ اور رولز کے اندر کسی کے بھی رائٹ نہیں ہے ایک سال سے زیادہ لائسنس اس کو grant کیا جائے اور رنیول کے لیے وہ سارا پروسیجر جو initial grant کے لیے چاہیے وہ رنیول کے ٹائم بھی سارے انوصیز چاہیے تو ہائی کوٹ نے یہ فائنڈنگ دی کہ جو پرانی extensions ہو رہی تھی پچاس ساٹھ سال سے وہ favoritism تھا اور جو نئے لیسنسز ہیں ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ان کو شو کا جو notice آیا تھا وہ ٹھیک آیا تھا اور direction دے دی کہ اس کی ای آکشننگ کی جائے اب یہ ہائی کوٹ کی ججمنٹ کے بیس پہ ای آکشننگ ہوئی ہے اب دیکھئے اس میں تین طرح کے protest ہیں یہ جنتہ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک real protesters you're genuinely aggrieved ہیں محلے والے محلے والے جمہو کے شہری they are really aggrieved کہ جمہو میں شراب نہیں ہونی چاہیے youth خراب ہوتا ہے atmosphere خراب ہوتا ہے public nuisance ہوتی ہے under section 133 public nuisance ایک category ہے جو e-action e-action میں losers ہیں e-action میں losers تیسری category کون ہے جو court proceedings میں losers پرانے ہیں تو تین categories ہیں you have to separate the grain from the chef کہ کون سے genuinely aggrieved protesters ہیں کون سے sponsored protesters ہیں یہ تین categories ہیں تو یہ administration کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر کوئی protest کر رہا ہے میں تو کئی postیں پڑ رہا ہوں وہ لوگ بھی protest کر رہے ہیں جو اس business میں پچھلے 30-40 سال سے تھے وہ بھی وہ بھی social media پر post ڈال رہے ہیں تو یہ اتنا sensitive issue ہے اس پہ ہم sweeping remarks دے دیں تو غلط ہوگا یہاں تک آپ نے bjp کی بات کی دیکھئے آپ یہ بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشویر میں کب سرکار میں آئی 2014 میں آپ لوگ سرکار میں آئے دسمبر 2014 جنوری 2015 لے لیجئے آپ ایک لائسنس لکر کا نکال کے دکھا دیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹائم 2015 سے لے کے جب تک سرکار coalition چلتی رہی ایک بھی لائسنس issue ہوا ہو اور خاص کر bjp کے کسی political leader چاہے وہ deputy chief minister ہو کوئی منتری ہو mp ہو یا mla ہو اس کی recommendation پہ ایک بھی لائسنس issue ہوا ہو آپ بتائیے اور اس کے وپریت اس کے وپریت آپ 1950 کے بات start کر لیجئے جتنے 224 کے 227 licenses جتنے بھی ہوئے وہ کس نے کیے میں نام لے کے بتاتا ہوں national conference یا congress کے ویت منتری جتنے کھجانہ منتری تھے ان کو application جاتی تھی kore kagos پہ license issue ہوتا تھا اور کن کو licenses issue ہوئے جو ان کی political parties کے leaders تھے یا ان کے near relatives kids and kids ٹھیک اب وہ لوگ جنہوں نے پچھلے ستر سال میں یا ساٹھ سال میں جمہو کو شراب کا گھڑ بنایا وہ آج بھارتی جنتہ پارٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ شراب کے مدے پہ کیوں نہیں بول رہے مجھے یہ بتائیے میں آپ کو request کرتا ہوں آپ ان کا ایک interview لیجیے national conference اور congress کے leaders کا interview لیجیے بتائیے بھائی سب دو سو اٹھائیس لائسنسز کس نے issue کیے کبھی کوئی advertisement نکلی applications invite ہوئی کوئی procedure adapt کیا یہ ساری back door allotis تھے یہ ساری جو دین ہے جمہو کشمیر میں خاص کر جمہو میں شراب کی یہ دین ہے کانگریس اور national conference کی اور کشمیر میں کتنی دکانے ہیں ایک آپ کو ملے گی بولیور روڈ پہ ایک انٹون میں ملے گی ایک کوئی اور دکان ملے گی اب کس نے discrimination کی شراب بانڈنے کے مدے پہ انسیور کانگریس نے بتا دیجئے ایک بھی license bjp نے issue کیا ہو یا کروایا ہو لیکن ٹھیک رہ یہ لوگ شام کو آ تب بھی ہم کام کر سکتے ایس اوپی کا یہ مطلب نہیں آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور اگر ہم میڈیا میں نہ آئیں تو یہ پوستر لگا دیتے ہیں گمشدہ کی تلاش اور خود ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی hospital میں کہیں بھی یہ سرویس کر رہے ہیں کہیں نپٹائیں گے لیکن آج میں آپ کے مادیم سے جمہوں کے لوگوں کو یہ کہوں گا آپ ہم سے بھی سوال پوچھئے لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ انسی اور کانگریز کو پوچھئے بتائیے آپ جبازیت دیجئے آپ ایکسپیرنیشن دیجئے آپ نے دو سو اٹھائیس لیسنس کیسے دیئے کس کریٹریہ کے مطابق تحت دیئے اور کن کن کو دیئے ساتھ سال سے تو آپ کی سرکار ہے دوزار چودہ سے لے کر دوزار بیس تک تو آپ کی سرکار تھی دوزار اٹھارہ تک آپ کی سرکار تھی اس کے بعد اس سمیں کیندر میں جمہ کشمیر کو دیکھ رہا وہاں پر بھی کیندر میں بھی آپ ہی کی سرکار ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیئے پیچھے جو ہوا وہ ہوا ان سرکار انہیں لائسنس دے دیئے تو آپ نے یہ لائسنس رد کیوں نہیں کیا بین کیوں نہیں لگا دیکھ میں نے تب کہا آپ کو کسی بھی بات کرنے سے پہلے گراؤنڈ ریلیٹی دیکھنی چاہیے یہ دو ہزار پانچ سے لے کے ہائی کوٹ میں مسئلے پینڈنگ ہیں جب کوئی مسئلہ سب جوڈیس ہو پہلے تو اس پہ بولنا ہی نہیں چاہیے آپ نے میرا اب ہائی کوٹ نے جب ججمنٹ دے دی پرانے لیسنس کینسل کر دی کھولڈ کر دیا ان کا رائٹ نہیں ہے فار ایکس تینشن اور یہ کہا ہائی کوٹ نے آپ بتائیے آپ کے پاس ججمنٹ ہوگی انہوں کہا لوٹ مچا کے رکھی تھی جمہو کشمیر کے کھجانہ منتریوں نے ہائی کوٹ ہائی کوٹ کی ججمنٹ ہے اور افیشیل ان سرکاری ملازموں کو جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں چاہے کمیشنر سیکریٹری ہوں یا کمیشنر ایکسائز ہوں کہا ہے ہائی کوٹ نے کی جو لوگ اس سمیں جب یہ لائسنس دو سو اٹھائیس ان سی اور کانگریس کے ٹائم ایشو پہ یقین ہے ہائی کوٹ نے مہر لگائی ہے کہ جو جو اس ٹائم کمیشنر تھے ایکسائز کے یا سیکریٹری تھے اور جو جو پولیٹیکل لیڈر تھے یہ سب ان کی کریدری ہے اور یہ بھی لکھا ہے ان آفیسر کو سینسٹی پوزٹیم نہیں دی جائے انہوں نے لوٹا جمہو کشمیر کو اور یہ دیکھی آپ پہلے چودہ کروڑ ریونیو آتا تھا اب چودہ سو کروڑ آیا ہے اس پار چودہ سو کروڑ ریونیو آیا آپ کو ہی پتا ہے کینر میں آپ کی سرکار ہے اور گرہ منطرال آپ کے پاس ہے کیا بھی بھارتز جمہو کشمیر جہاں کسی بھی طرح کا نشہ جو ہے اس کی وہاں پر اجازت نہیں ہے اور ہر طرح کے نشے پر بھر 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 لگنا چاہیے یہ وہاں پر ہر ایک کو سکھایا بھی اور سمجھایا بھی جاتا ہے اب اس طرح کے سنگھٹن سے نکل کر کیا آپ کو لگتا ہے اور خاص کر مندروں کو شہر جمہو میں اور ایک ایسے یونین ٹیٹری میں جہاں پر آپ کا نبی فیصدی پریٹک پریٹک نہیں بلکہ شرد دھالو ہے یا تو ماتا وشن دیوی کے درشن کرنے آرہا ہے یا کسی اور مندر میں اپنی آستھا کے جمہو ہی جمہو جمہو ہی 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 اور جو یہاں پر ٹوریزم یا ٹوریسٹ یا شرد جو آتا ہے یا ٹوریسٹ آتا ہے دو طرح کے ٹوریسٹ ہے اور ریجیس ٹوریسٹ جو پلگریمج کے لیے آتا ہے ایک آرڈنری ٹوریسٹ یہ آپ نے بلکل ٹوریسٹ 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 جو ہے وہ پلگریمج کے لیے آتا ہے ٹھیک میں تو یہ کہتا ہوں پہلے جمہو میں لوگ گھرینہ کرتے تھے بیو وسائے میں جانے کے لیے لیکن پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں جیسے جیسا پیسے پیسے کا کھیل چلتا گیا لوگ اس میں انوالو ہوتے گئے اور میکسیمم لائسنسی جو ہیں نیشنل کانفرنس کے جو فینانس منیسٹر خجانہ منتری رہے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو دیئے ہیں کوئی بیڈنگ نہیں ہوئی کوئی آکشننگ نہیں ہوئی صرف اپنے لوگوں کو کہا درخواست دے دیجئے شام کو اس پر سائن کر دیجئے کیا لین دن ہوا وہ بہتر جانتے میں تو کہتا ہوں لیکن اب یہ اپروپریٹ ٹائم ہے کیونکہ ایک بار آکشننگ ہو چکی ہے لوگوں نے اپنے سینٹیمنٹ ایکسپریس کیے ہیں ٹھیک بارتی جنتہ پارٹی کی اس پہ کانسٹنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں کہ اس ایشو پہ ہمیں اوپر بات کرنی چاہیے لیکن دیکھئے ایسا ہے چیکس انڈ بیلنس جس نے شراب پی نہیں ہے اس کو آپ اتنی جلدی چھوڑا نہیں سکتے جمہو میں اگر لوگوں نے شراب پی کچھ بند کی وہ کسی ایک پرٹیکولر سنستہ کو کریڈٹ جاتا میں نام نہیں لوں گا پتہ آپ کو کوئی ایک پرٹیکولر انٹرسپشن سے لکر ریکاور کیا ہے لکشریز ویکلز میں لکر ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے ایک اس کے لیے ہو رہا تھا یہ باہر کی اسٹیٹوں سے ہو رہا تھا اب جو چیز پانچ سو کی مل رہی ہے وہ ڈائی زار میں لوگ خرید رہے تھے جو گریب سستی شراب پینے والا ہے جو سو سروے میں خرید رہا تھا اور اس سے جو سب سٹینڈرڈ جس کو آپ بوٹ لگنگ بولتے ہیں اوید شراب کے دندے بھی چلے ایکسرائز دیپارٹمنٹ نے ریڈز بھی کی یہ بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے لوگ سمیدان کہتا ہے سب سے پہلے لوگوں کی صحت دیکھنی ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سار کاروبار ہی ایسے ہوں گے جن کے نرور ہی سب کچھ دکان کے اوپر ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو شراب کی دکانوں کے پر جو بچے کام کر رہے ہیں وہ اگر ان سے کاروبار چھین لیا گیا تو کارٹی پبلک انٹرس میں کیا صحیح ہے ٹھیک تو یعنی آپ نیجی طور پر شراب پر پرتیبند لگنے کے حق میں ہیں دیکھئے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جمہو مندروں کا شہر ہے جن پردیشوں میں پرتیبند لگا ہے میں تو کہتا ہوں مبارک کے حق دار ہیں وہ لوگ لیکن یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ ارجسن سٹیٹ سے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ایک زاربیٹ اینٹ ریلز پہ ہوتی ہے تو ہم پورا پریاز کریں گے کہ لوگوں کی سنٹیمنٹ کو مدیر نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں گے دوسرا ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا لائسنس بانٹے تو انہوں نے ایک ریجن کے لوگوں کے سنٹیمنٹ کا زبردست خیال رکھا اور دوسرے ریجن میں شراب کے لائسنس دھڑلے سے دے دیئے اس چیز کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے سنٹیمنٹ کو خیال نہیں رکھا گیا اور جو لیڈرشپ اس سمئے یہاں پر تھی اس لیڈرشپ نے چیز کو کیوں نہیں کرایا کہ یہ تو مندریوں کا شہر ہے آپ کیوں بانٹ رہے ہیں شراب کی دیکھئے ایک پرٹکولر مائنڈ سیٹ تھا چاہے وہ شراب کے دندے کی بات کریں چاہے وہ بیوروکریسی کی بات کریں یا پبلک امپلائیمنٹ کی بات کریں میجر شیئر جو ہے وہ کشمیر کو جاتا تھا پبلک امپلائیمنٹ میں خاص کر گیسٹڈ اور ہائر لیول کی پوسٹ وں رول یہاں تک تباہی کی بات تھی ایسے ہر چیز میں شیئر کشمیر کو جیدہ جمہوں کو کم لیکن یہاں پہ الٹا تھا کیونکہ اس کا افیکٹ جو تھا وہ سوسائیٹی پہ پڑھنا تھا وہ یہاں دیمک لگا دی دو سو چوبیس لائسنس دے کے اور وہاں صرف چار اس پہ ایکسرسائز کی ہے پبلک ڈومین میں چیز رکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہ چاہیے کہ یہ بیماری کس نے لائی کب سے لائی کیسے لائی اور کون کون اس میں ان وال تھے اب چودہ سو کروڑ روپیہ جو ہے ایکسرائز دیپارٹمنٹ کے پاس ایک آکشننگ سے ان کے پاس جمع ہوا ہے جیسا کہ آپ نے کہا آپ کیا چاہیں گے کہ چودہ سو کروڑ کو کہاں پر خرچ کیا جائے کیونکہ ایکسرائز دیپارٹمنٹ کا منڈیٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں شراب کیوں نہیں پینی ہے شراب کو پینے سے دور رہنا ہے اس کی ایویرنس کے کے ساتھ جو بچے چلتے ہیں جن کا جن کی روزی روٹی وہی ہے کہ دن میں جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ ملتا ہے اور شام کو بچارے گھر لے جاتے ہیں آٹو چالک ہیں مطلب وہ جو نچلے اس طر پر کام کرنے سبھی لوگ ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس لوگ کا فرسٹ فیس تھا لاسٹ یر اس کا بھی امپیکٹ لوگوں میں پڑا اب اس میں بھی کچھ لوگ تو تھے جن کے پاس کافی ریزر تھا جو دو چار چھ مینے سال دو سال کے لیے بھی اپنا گزارہ چلا سکتے تھے ایک کلاس تھی ڈیلی ارنرز کی جس کو ڈیلی ویجر یا ڈیلی ارنرز کر رہی جی جس میں بڑی کٹیگریز آتی ہیں سکیل سیمی سکیل کنڈکٹرز ڈرائیور ہاکرز ان کے اوپر تو ایک طرف آئی تھی لیکن جو فیس ٹو آیا اس میں بڑے بڑے کمیت توڑ کر رہتی ٹھیک اور یہ کٹیگری جس کو آپ جو ہیں پروجیکٹ کر رہی ہیں یہ تو واقعی صحیح ہے ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے اب جو آپ نے بات کی چودہ سو کروڑ کی ریونیو جو آیا سرکاری کھجانے میں آیا اب یہ ریونیو کس کے لیے ہوتا کھجانا کس کے لیے ہوتا ہے جنتہ کے لیے ہوتا ہے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے جو میں ٹیکس دیتا ہوں جو آپ ٹیکس دیتے ہیں کس کے لیے ہوتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے ٹھیک اب چاہیے سرکار کو کہ یہ سال ڈیڑھ سال جو اس کلاس نے نکالا ہے بچوں کی بڑا ہی خراب ہوئی ہے لوگوں کو رہنے کے لیے شات نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو اس میں مہینے یہ لوگ اپنے دندے سے دور رہے کتنے دن ان کو نقصان ہوا کتنی کیٹیگری کی ہے کتنی کی ہے کتنی سیمی کی ہے کتنے ڈرائیورز ہیں کتنے کنڈکٹرز ہیں کتنے آٹو ڈرائیورز ہیں کتنے دکاندار ہیں وہ ایک 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 کر کے پھر ایک پرٹیکولر ایماؤنٹ سینکشن کروانا بڑھتا ہے فنانس ڈپارٹمنٹ سے تو مجھے لگتا ہے جبتہ کہ کوویڈ کا ان نہیں ہوتا تابتہ کی ایک سیز کرنا مشکل ہے لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ ال جی صاحب اس پہ ضرور گور کریں گے اور ال جی صاحب تو چھوڑیے ہنڈر پرسن شور رادر مور دن ہنڈر پرسن شور کہ پردان منتری نرندر مہدی جی کی نظر ہر ایک اس انسان پہ ہے جس نے اس کوویڈ نائنٹین میں مشکلات دیکھی ہیں اور پیکیج می بھی بھارت شکریہ پروقتہ سیڈی ایڈوکیٹ ابنیو شرمہ کی بات سن لی کہ دوہزار پانچ تک دو سو اٹھائیس لائسنس جمہ کشمیر میں بانٹ دیے گئے تھے بانٹ نے والی جو سرکار تھی ان سرکاروں سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے 224 لائسنس ایک سنبھاگ میں بانٹے اور دوسرے سنبھاگ کے لوگوں کا سنٹیمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے چار بانٹے آخر کار اس کے پیچھے کیا دماغ تھے کیا سوچ تھی یہ سب کچھ بھارت زندہ پارٹی کے پروکتہ کا پوچھنا اور ان کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ لائسنس بانٹے اکن کو امید اور توقع یہ کہ جتنے بھی نیتہ ہیں جنہیں لمبے سمیں تک سرکاریں چلائی ہیں ان سوالوں کے جواب لے کر تیار ہوں گے